آسک مفتی تارک مسعود نہ اس کے انڈے کھائے جاتے ہیں نہ اس کا گوش کھائے جاتے ہیں پہلے زمانے میں خط و کتابت کے لیے کبوتر استعمال ہوتے تھے آج کل وہ بھی ختم ہوگیا سٹیٹ اپ کچھ لوگ بزنس کے لیے پال رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن نورملی کبوتر ہاں گھوڑے پالنے کا شوق اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑی کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دیئے تو باقی آپ حلال جانور پالیں بکری ہے مرگیاں ہیں مور ہیں یہ سب چیزیں پالیں اس سے فائدہ بھی ہوگا باقی آپ گھر والے پسند نہیں کرتے تو جب گھر والوں کا گھر ہے تو پھر اگر وہ نہیں پسند کر رہے تو آپ نہ پالیں پھر جب آپ بڑے ہو جائیں آپ کا اپنا گھر ہو تو پھر آپ پالیں میں بھی جب چھوٹا بچہ تھا میرے ابا فوج میں تھے وہ گھر میں بہت زیادہ یعنی صفائی پسند بھی تھے صلی کے پسند بھی تو مرگی مرگی برداشت نہیں کرتے تھے گھر میں وہ تو پھر ہم جب بڑے ہو گئے ہم خود اببہ بن گئے تو پھر ہم مرگیاں پال رہے ہیں سارے شوق پورے کر رہے ہیں تو اس لیے آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ پال لیے گا مجھے نہیں پتا آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں